خون چوسنے والے مچھر صرف پریشان ہی نہیں کرتے بلکہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی گم بھیر خطرہ پیدا کرتے ہیں نیدرلینز کے کیٹ پی گیانی بارٹ کنولز مچھروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بیتے بائیس سال سے مچھروں پر شود کر رہا ہوں یہ صرف دلچسپ ہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں کئی مشکلیں بھی کھڑی کرتے ہیں ملیریا جیسی بیماری فیلاتے ہیں جس سے ہر سال دنیا بھر میں سات لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں ہفتے میں دو بار کیٹ پی گیانی لیب میں مچھروں کو اپنا خون چوسواتے ہیں یہ کیٹ کروڑوں سال سے ہمارے بیچ ہیں کرمک وکاس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ رولز روئیس ہے یہ لوگوں کو کھوجنے میں اور بیماریاں پھیلانے میں ماہر ہیں ہم انسانوں کے لیے انہیں نیانترت کرنا مشکل ثابت ہوا ہے کیونکہ اگر ہم کیٹ ناشک چھڑکیں گے تو وہ پرتیرودھی شمتہ حاصل کر لیں گے اسی لیے ہمیں ان مچھروں اور پرجیویوں کو مارنے کا کوئی نیا اور رچناتمک طریقہ کھوجنا پڑا مچھر رات میں کارتے ہیں وکھڑکیوں جھروں کو یا انکھولی جگہوں سے امارتوں میں گھستے ہیں انہیں روکا کیسے جائے ایک یوروپی ریسرچ پروییکٹ نے اب اس کا آسان طریقہ کھوجا ہے جالیدار پلاسٹک کیوگ جالی پر کیٹ ناشک کی پرت ہے جھروں کے رہیں گے لیکن اس کے چھید میں ہم جالیدار ٹیوب لگائیں گے جالی میں کتنا شک ہوگا انسان کی گند پا کر جیسے ہی مچھر ایک نشچت دائرے میں آئیں گے جالی انہیں پھانسے گی اور کتنا شک مار ڈالے گا ریسرچوں نے اس ڈیوائس کا پریقشن تنجانیا میں تیرہ سو سے زیادہ گھروں میں کیا نتیجے اچھے رہے اب اس تھانی نرمان کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ انٹی موسکیٹو ٹیوبز کو نئی مارتوں میں لگائے جا سکے سات مہینے تک ہم گیج کے سمپرک میں آنے والے سبھی سو فیصدی مچھروں کو مارنے میں کامیاب رہے فیل ڈاٹا سے ہم جانتے ہیں کہ یہ چھ مہینے سے زیادہ سمیتا کام کرتا ہے انسٹالیشن کی شروعات خرچی لی ہے لیکن بعد میں اگر صرف جالی بدلنی ہو تو یہ سستی ہے ہم نے اس کی گڑنا وارشک آدھار پر کی ہے ایک سال میں ہر ویکتی کے مطابق خرچہ ایک سے دو ڈالر آئے گا اسے اور زیادہ کفائیتی بنانے کے لیے الگ الگ میٹیریلوں اور آکاروں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے چھت پر لگنے والی ٹیوب بچوں کی پہنچ سے دور رہتی ہے اسی لیے اس پر کئی طرح کے کیٹنا شک لگائے جا سکتے ہیں اگر کیٹوں پر صحیح ماترہ میں کیٹنا شک چھپکے تو وہے پرتیرودی کشمتاب اکسط نہیں کر پاتے ہیں یہاں مثال کے طور پر آپ ہماری کوٹنگ سے پربھاوت ایک مچھر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو کچھ بھی آپ نارنگی رنگ میں دیکھ رہے ہیں وہ مچھر کے شریر میں لگے کیٹنا شک ہیں اس کا اثر مچھردانی سے کہیں زیادہ ہے اس سسٹم کا استعمال دوسری چیزوں میں بھی کیا جا سکتا ہے اس سے افریقہ کے لوگوں کی سرکشہ بہتر ہوگی اس تقنیق کا بھوش بہت سرل ہے اب ہمارے پاس افریقہ میں ملیریا کو نینترت کرنے کے دو مکھے طریقے ہیں ایک ہے اندر دیواروں پر کٹ ناشکوں کا چھڑکاؤ جو سال میں دو بار کیا جاتا ہے مچھردانی کا استعمال بھی ہے دوسرا طریقہ ہے جالیاں انڈور سپری اور یہ ٹیوب اس تقنیق کا استعمال کر ایشیا اور دکشن امریکہ میں بھی لاکھوں جانے بچائی جا سکتی ہیں